ان لوگوں کو یہاں سے لے کر سرکشت جگہ پر پہنچا جا رہا ہے یعنی اس طرف دیکھیں میرے دہائی طرف دیکھیں گے آپ یہ تصویر ہے اس وقت نیوز اٹری انڈیائیٹ کیمرے پر پہلی بار آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریسٹو آپریشن کافی خوفناک ہے کیونکہ نیچے ندی کی آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے ندی کی آواز آ رہی ہے اس کے عراوہ یہ سارے سدھالو اوپر رسی کا سہارا لے کر جال پھیکا گیا ہے جال کو پکڑ کر انہیں بتائے گیا ہے کی کیسے وہ جال کو پکڑ کر اوپر آئیں گے کھڑی چکٹان میں یہ ریسٹو آپریشن اس وقت چل رہا ہے نیچے ندی ہے اگر تھوڑی سی گلتی ہوئی تو ندی میں گر سکتا ہے کوئی بھی اس لیے پوری جمعہواری کے ساتھ یہاں پر انڈی آر اف اور ایس دی آر اف جو ٹیمیں ہیں وہ کام کر رہی ہے لوگوں کی جو تعداد ہے وہ نیچے آپ دیکھ سکتا ہے بیچ بیچ میں ٹکڑیوں میں ان لوگوں کو ریسٹو آپریشن کرائے جاتا ہے کیونکہ لوگوں کی بھیڑ بہت زیادہ ہے اتجار لوگ کر رہے ہیں اور اس طرح سے ندی کے راستے یہ لوگ یہاں پر اس طرف آ رہے ہیں اور اس کے بعد اس جال کو پکڑا جاتا ہے کیونکہ جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں وہ بھی خطرناک ہے اور یہ ریسٹو آپریشن تو آپ دیکھ رہے ہیں لائچ تصویر کیمرے پر یہ لوگ جو جان بچانے کر رہے ہیں اس وقت اس پرشاسن کی ٹیم کے ساتھ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ سب اکتیس جولائی کو جس طرح سے بادل پھٹا تھا لنچولی اور بھیمبلی کے پاس وہاں سے تباہی کی تصویریں آئی تھی اب وہاں پر جو لوگ فس گئے تھے انہیں ریسٹو کرانے کا جمعہ پچھلے دو دن سے لگاتار پرشاسن نے سنبھالا ہوا ہے اسڈی آر اف سٹیٹ ڈیزاسٹر منیجمنٹ کیٹی میں ہیں اس کے علاوہ انڈی آر اف کو یہاں پر لگایا گیا ہے دور تک آپ کو دکھائے دے گا یہ پوری سلک ہے یہ سلک یہاں پر ندی میں سما گئی ہے تصویریں دیکھیں گے یہ پوری سلک جو ہے ندی میں سما گئی ہے اور اس کی تصویر یہاں پر اس لئے کہ آپ یہاں سے آنے جانے کا راستہ پورا سمپر کٹ چکا ہے یہاں سے آپ گوریکون نہیں جا سکتے گوریکون سے کدرنا دھام کی طرف پیدال مارک شروع ہوتا ہے اور گوریکون تک یہاں سے وہاں جاتے تھے جو سردھالوں کو لے کر جاتے تھے لیکن اب یہ راستہ پوری طرح سے بند ہو چکا ہے جو کب کھلے گا اس کے بارے میں کوئی نہیں جان سکتا کیونکہ اب یہ پیدال مارک بھی تب ہوگا جب اس میں اس کی کوئی گنجائش ہوگی اور اسی وجہ سے یہ پورا روٹ یہاں سے آپ دیکھیں گے سون پر آگ آپ کو سامنے دکھائی دے رہا ہے کیونکہ لوگ سون پر آگ سے اس طرف آتے ہیں اور گوریکون تک وہاں کی آواج آہی ہوتی ہے اور وہاں سے اب سون پر آگ کا سمپر گوریکون سے پوری طرح سے کھٹ سکتا ہے اور یہ تصویریں یہاں پر اسے دکھانے کو کی جو روٹ ہے جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں وہ جگہ بھی اس وقت تک خطرناک ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہاں سے آپ بلکل رسک نہ لیں کیونکہ ہم رسک لے کے اس لئے آئے یہاں پر کیونکہ ہم دکھانا چاہتے تھے اپنے درشکوں کو کہ ہم کس جگہ پر پہنچا ہے نیو جیٹن انڈیا کس جگہ پر پہنچا ہے اور وہاں پر ہم لگاتار اپنے درشکوں کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے سوششن ہوئی ہے دیکھیں سلک پوری طرح سے جمین میں ندی میں سما گئی ہے آگے نہ جائیں نکول کیونکہ رسک ابھی بھی ہے اور درارہیں یہاں پر پڑی ہوئی ہیں پتھر وہاں سے لگاتار اوپر سے نیچے گر رہے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا تھا تصویر جو وہاں سے پتھر گرے سے اس کے بعد لوگوں نے جو ایس ڈی آر اف اور انڈی آر اف کا جو یہاں پر کوڈینیشن ہے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے اور لوگ اس کونے سے یہاں پر آ رہے ہیں آپ تصویروں میں دیکھیں گے اس کونے سے آپ کو وہ ریسکیو آپریشن دکھائی جا رہا ہے یہ لوگوں کو رسی کے سہارے جو یہاں پر ٹیمون لگایا ہے اس کے بعد پتھروں میں چلتے ہوئے لوگ آ رہے ہیں اور پتھروں میں بیٹھتے ہوئے آ رہے ہیں کیونکہ یہ وہ سردالوں ہیں جو اوپر پھنس گئے تھے انہیں یہاں پر پشاسم کی ٹیمیں نکال کر لا رہی ہیں اور یہ آپریشن پچھلے دو دن سے لگاتار چل رہا ہے کیونکہ دیر رات یہاں پر جو آپریشن اوپر کی پہاڑی میں چل رہا تھا وہ اس لئے ختم ہو گیا کیونکہ وہاں پر پہاڑی سے سارے پتھر جو ہیں وہ نیچے بھہ کر آ گیا اور اسی وجہ سے وہ راستہ بند ہو گیا اور اب اس دوسرے جاستے کا استعمال کیا گیا ہے جو ندی کے بلکل کھنارے کھنارے چل رہا ہے اور آپ دیکھ سکتا ہیں یہ تصویریں بہت خوفناک منجر یہاں پر ریسٹیو آپریشن کا بھی توکی ندی کی کل کل کرتی ہوئی آواز یہاں پر سنائی دے رہی ہے اور یہ سارا آپریشن اس وقت جو سٹیٹ ڈیزاسٹر کی ٹیمیں ہیں اور انڈی آر اف پیٹی میں نیشنل ڈیزاسٹر کی ٹی میں وہ کر رہی ہیں اور کافی حد تک یہ جو پورا رسک یہاں پر ہے اور اسی وجہ سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ہمیں بھی روکا جا رہا تھے کہ آپ اس رسک کو گنا لے کوکی ہمیں دکھانی تھی وہ حقیقت وہ جاننا چاہتے ہیں لوگ جاننا چاہتے تھے کہ آخر کیا ہوا ہے کہ دارنا دھام میں آگے کی طرف جس طرح کے حالات بنے ہوئے تھے اس کے بعد اس وقت کی جو تصویر ہے وہ کافی خوفناک ہے لیکن اس وقت سب سے بڑا جو کام ہے اس وقت سے اسٹیٹ کا راج جکہ وہ ہے ان لوگوں کی جان بچانا جس کے لیے جو سردالو اوپر سے گئے ہیں ان کو یہاں پر بچا کر نیچے لائے جا رہا ہے یہاں سے راستہ پھروتے سے کٹ آف ہو گیا بند ہو چکا ہے یہاں سے راستہ اور اسی وجہ سے لگاتار ریسکی اوپریشن جاری ہے چاہے ہرکی بودھا بادی ہو بارش ہو رہی ہے موسم کا الٹ ہے کہ آگے بھی بارش بہت تھیج ہو سکتے اور اسی وجہ سے کہدارنات دھام یاترہ روکی گئی ہے لیکن جو لوگ وہاں سے بچ کر آ رہے ہیں ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ لوگ موت کا سامنا کر کے آئے ہیں اور واقعی میں بلکل حالات کچھ اس طرح کے ہی تھے جس طرح سے لوگ وہاں سے بچ کر نکل پا رہے ہیں کیامرون نکل شرما کے ساتھ دیپدوشٹ نیوزیت انڈیا سون پریاغ اتراکھنڈ